بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے عدیل اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انجینئر آن لائن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تعمیراتی کام کرتے وقت مسالہ یا کنگریٹ تیار کرتے وقت کون کون سے اتیاطی تدبیر کو ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم جس بھی سٹیکچر کی تعمیر میں مسالے یا کنگریٹ کو استعمال کریں وہ اچھی طرح سے سٹیکچر کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کریں تو جن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے ان میں نمبر ایک یہ ہے کہ جس جگہ پر ہم مسالہ یا کنگریٹ تیار کریں وہ جگہ بلکل صاف ستری ہونی چاہیے اس جگہ کو جانوں کی مدد سے صاف کرنا چاہیے مٹی یا دگر کسافتیں اگر مسالہ تیار کرنے والی جگہوں پر موجود ہوں تو ایسی جگہ پر مسالہ تیار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دگر کسافتیں جب مسالہ میں شامل ہو جاتی ہیں تو اس سے مسالے کی مضبوطی میں کمی واقعہ ہوتی ہے سیم اٹریت بجری کو اچھی طرح سے مکس کرنا چاہیے کم از کم تین کلٹیاں لازمی طور پر لگوانی چاہیے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مستری وغیرہ مستری یا مزدور وغیرہ ایک ادھ کلٹی لگاتے ہیں ایک کلٹی لگانے سے مٹیریل اچھی طرح سے مکس نہیں ہوتا تین کلٹیاں لازمی طور پر لگانی چاہیے تاکہ مٹیریل اچھی طرح سے مکس ہو چکے مسالہ تیار کرتے ہوئے پانی ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے نہ کہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور نہ ہی پانی ضرورت سے کم استعمال کرنا چاہیے مسالہ تیار کرنے کے بعد مسالے کو زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے اندر استعمال کر لینا چاہیے کیونکہ آدھے گھنٹے کے بعد مسالہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے مسالے میں استعمال ہونے والی ریت بجری بغیرہ کا جو سائز ہے وہ سٹینڈر سائز کے مطابق ہونا چاہیے ضرورت سے زیادہ بڑا سائز ہو تو اس سے بھی اس ٹیکچر کی مضبوطی میں کمی واقعہ آتی ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسندہ یوگی